دوستو آپ سب سے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فرید آباد نیوز میں دھر بندر پرطاپ سنگھ آج کل شہر میں کافی سنیچر اور تھگ ایکٹیب ہیں جن سے ساؤدھان رہنے کی ضرورت ہے یہ بھائی صاحب بیشنو دیوی سے آ رہے تھے راجستان جا رہے تھے بللپ گڑ یہ میٹرو سے آئے تھے اور بللپ گڑ میں ان کا فون چھین لیا گیا اور اس کے بعد ساٹھ ہزار روپے نکال لیے گئے فون پے کا استعمال کر کے اب یہ پریشان ہے ہمارے پاس آئے ہیں پولیس میں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور ان کے پاس جو تھگ ہیں جو اس نیچر ہے ان کی فوٹو بھی ہے ان کی فوٹو بھی دکھائیں گے اور پولیس سے مانگ رہے گی کاربائی ہو یوک ہے پریشان ہے کیا نام ہے آپ کا میرے نام بیشنو دیوی سے آ رہا تھا بیشنو دیوی سے آ رہا تھا یہ بیشنو دیوی سے آ رہے تھے اور بھرتپور راجستان جا رہے تھے یعنی آپ کا گھر بھرتپور میں ہے بللپ گڑ کیسے پہنچ گئے سر میں دلی تک میٹرین سی دلی سے پھر میں میٹروں میں بیٹھ کے بللپ گڑ تک آیا بللپ گڑ سے میٹی بس سی میں بس کے انتے آئے کر رہا تھا تب ہی دو بندے آئے انہوں نے میرے سے فون مانگا کہ بھئیہ میں ایسے ایسے آ گیا ہوں باگ کے اور مجھے گھر جانا ہے پیسے کی ضرورت ہے اور میں آپ کو فون پر کرا دوں گا آپ مجھے کیس دے دینا ہے میں نے ان کو منا کیا پہلے تو پھر وہ میں مان بھی گیا ان کو نہیں کر دیتا ہوں تو ان کے سامنے میں نے پیسے چیک کیا انہوں نے بولا بھئیہ پیسے آگے ہوں گے بات کر کے میں نے فون پر چیک کیا تو پیسے آئے نہیں تھی انہوں نے پیسے دیکھ لیا میرا اس کے بعد دوبارہ فون مانگا کال کرنے کے لیے اس کے بعد وہ اپنا بیگ میرے پاس رکھ کے فون پر بات کرتے ہوئے میرے فون کو لے کے پاس اپنا بیگ چھوڑ گئے اپنا بیگ چھوڑ گئے تھا بیگ میں کچھ تھا بیگ میں کچھ نہیں تھا دیکھ رہے ہیں چوروں کی چالاکی پہلے ان سے بولا بھائی مجھے کچھ پیسے چاہیے پیسے چاہیے نا مجھے اور میں فون پر کرا دیتا ہوں آپ مجھے کیس دے دو اور آپ نے پہلے انکار دیا لیکن بعد پھوڑ دیا اور انہوں نے بولا کہ میں پیسے آپ کے فون پر میں کروا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے چیک کیا ان کے سامنے اپنا پاسورڈ ڈال دیا اور انہوں نے دیکھ لیا ان کی چالاکی یہ и تھی کہ پاسورڈ کیا ڈالتا ہے پاسورڈ انہوں نے دیکھ لیا اور اس کے بعد بولا پھوڑ دے دو جی سر اس کے بعد میرا فون لے لیا بات کرتے ہیں فون لے کے چلے گئے دونوں فون لے کے بھگ گئے اس کے بعد پاسورٹ ڈالا ہوگا اور پیسے نکال لیا بڑا دکھا دے دیکھئے ساٹھ ہزار روپے چلے گئے آجا پھر آپ کہاں گئے اس کے بعد سر میں نے تھانے پہ کمپلیٹ کرائی تھی چوکی پہ چوکی ہے جو بغل میں انہوں نے سر مجھے تھپڑ پولیس چوکی مجھے تھپڑ مار کے مجھے بھگا دیا تھپڑ مار دیا کس نے مارا تھا نام نہیں پتا ان کا نمبر ہے میرے پاس موائل نمبر موائل نمبر ہے اس نمبر سے میں نے اپنے بھائی کے گول گیا تھا وہاں شکایت دی کہ بھائی میرے ساتھ ایسے گھٹنا ہو گئی تو انہوں نے تھپڑ مار دیا سیدھا انہوں نے بھولا کہ تُو نہیں دیا فون ہم کیا جانے ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے دیکھ رہے ہیں بللپ گڑ بس اسٹین پولیس چھوکی کا یہ حال ہے یوں اگیا شکایت کرنے کہ بھائی میرا فون چھین لیا پیسے نکال لیا اور انہوں نے تھپڑ مار دیا کب کی گھٹنا ہے ساتھ تاریخ کی گھٹنا ہے ساتھ تاریخ کی گھٹنا ہے میں بھرت پر گیا اس رات کو رات کو آٹھ بجے کی بس ملی ملی میں بھرت پر جا کے وہاں شکایت دی انہوں نے بھولا کہ جو گھٹنا ہوئی ہے وہاں پر کارروائی ہوگی یہاں پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے پولیس تھپڑ مار کے ان کو بھگا رہی ہے تو کیا کریں یہ بھول جائیں کہ میرا فون چوری ہو گیا بھول جائیں کہ 60,000 روپے چلے گئے یہ پریشان ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر بللپ گڑ بس اسٹین پولیس چھوکی والے کارروائی نہیں کر رہی ہے ڈیڑھ گھنٹے میں تھانے میں بیٹھ کے آیا تھا انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کیا آج بھی گئے تھے آپ کو ڈر رہے ہوں گیا پھر سی پٹائی ہو جائے گی اچھا پھوٹو دکھائی جو چور ہیں بلماس ہیں پھوٹو دکھائی آپ کے پاس پھوٹو ہے پھوٹو کہاں سے ملی یہ بھی بتائیں گے دکھائی تھوڑا برائٹنیز بڑھا دیجئے اور جوڑے رہے ہیں شعودھان بھی رہے ہیں کوئی بھی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے قیس لے لو اور میں پیٹیم کرا دوں گا فون پر کرا دوں گا تو ان کی باتوں پر بھروشہ نہیں کرنا ہے اگر آپ کے پریچیت ہیں تو بھروشہ کیجئے اگر آپ پریچیت ہیں تو بلکل آپ کو بھروشہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اسی طرح کی تھگی آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گی آئیے فوٹو دکھاتے ہیں اچھا آؤ دیکھ کیمرمن یہ دکھاؤ فوٹو یہ چور ہیں یہ دیکھئے ان کی فوٹو دھیان سے دیکھئے یہی چور ہیں اور اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو ضرور کمنٹ بوکس میں لکھ دیں ان کی فوٹو ساپ ساپ دکھائی دے رہی ہے یہی چور ہیں سنیچر ہیں جو کیا نام بھی آپ کا سب میرا نام وشال کا فون جو ہے لے کر بھگے ہیں ساٹھ ہزار روپے بھی لے لیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ان کی فوٹو دھیان سے دیکھئے اگر کہیں بھی پہچانتے ہیں تو میرے موبائل نمبر ڈبل نائن پر بتائیں ان کو بھی بتائیں کمنٹ بوکس میں بتائیں دھیان سے دیکھئے یہ چور ہیں جو اس طرح سٹھاگی کر رہے ہیں اچھا جی اب پولیس پر بھروسہ تو ہوگا نہیں ہے تو آپ آگے کمپلین کیجی سائبر تھانے میں جائیے یا سی پی او پی جائیے یا ای سی پی صاحب کے پاس جائیے ای سی پی صاحب وہاں بلنگ گھنے بیٹھتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ ان کی راجستان سے آئے ہیں ان کو پتا نہیں فرید آباد میں کیسے کاربائی وہاں پہ گیا تھا وہی دور بھاگ کر رہے ہیں یہاں انہوں نے اسی دن کمپلین کی تھی اسی دن کمپلین کی تھی سپڑ وہاں کے بھاگا دیا گیا پھر یہ راجستان گئے بھرتپور انہوں نے سوچا وہاں پر کمپلین دیں تو وہاں کی پولیس نے بولا بھائی آپ جاؤ جہاں پر یہ کیس آپ کے ساتھ ہوا ہے وہاں کی پولیس سے سمپر کیجی تو آج آپ سمپر کریں گے کی نہیں سر کریں گے سر کوشی کریں گے وہاں پر بھی کیمرا لگا ہوگا اچھا یہ فوٹو آپ کو کہاں ملی میرے فون سے جو پیسے ٹرانسپر ہوئے وہ کسی ایمیتر پر ٹرانسپر ہوئے ایمیتر پر ٹرانسپر ہوا کہاں پر بللپ گڑ میں ہی بللپ گڑ میں ہی کسی ایمیتر برانچ پر ہو گیا ہیں وہی سے پیسے ٹرانسپر کر رہے ہیں آپ وہاں گئے ایمیتر پر اگر پولیس چاہت ان کو پکڑ سکتی ہے ان کا فون بھی واپس دلا سکتی ہے اور ان کے ساٹھ ہزار روپے بھی واپس دلا سکتی ہے لیکن چونکہ یہ اپرچیت ہیں فرید آباد کے لیے راجستان میں رہتے ہیں یہاں کے سسٹم کے بارے بھی ان کو پتا نہیں ہے اسی لیے پریشان ہے اور آج یہ فرید آباد نیوز کے دپتر آئے ہیں انہوں نے ہم سے بولا بھئیہ کم سکم ہماری خبر ہی دکھا دو لوگ جاگروک رہیں گے لوگوں کے پیسے بچیں گے فون بچے گا اس طرح سے جو لوگ فروڈ کر رہے ہیں کہ پیٹیم کر دوں گا پیسے آپ کہہ دے دو لوگ ان سے ساودھان رہیں گے تو آپ جرور ساودھان رہیے ان کے ساتھ جو گھٹنا گھٹی ہے آپ کے ساتھ نہ گھٹے ہم بھی اہی چاہتے ہیں دیکھیں کسی کا ساٹھ ہزار چلا جاتا ہے کتنا دکھ ہوتا ہے آج کل ویسے ہی مہنگائی کا جوانہ ہے تھون بھی چلا گیا بیچارے کا اس کا بھی دکھ ہے تھون میں سیموگر بلوگ کر دیا اچھی بات نہیں تو اور بھی پیسے آپ کے نکال لے سر اور کھالی ہو گیا کھالی کر دیا پورا پورا خالی ہو گیا چلو پھوٹو ہم نے آپ کو دکھا دی ہے آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں سب کو بتائیں کہ ایسے تھگوں سے ساودھان رہیں ایسے اس نیچر سے ساودھان رہیں کوئی بھی کتنا بھی منتیں کریں فریاد گرے کہ بھئیہ مجھ سے کہش لے لو اور مجھے پیٹی ایم کر دو آپ بلکل بھروسہ نہیں کرنا ہے کبھی بھی بھروسہ نہ کریں اگر وہ آپ ارچیت ہے تو کوئی بھی ہو سکتا تھگ ہو سکتا ہے فروڈ ہو سکتا ہے اس نیچر ہو سکتا ہے بدماس ہو سکتا ہے ٹرریش ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں کی باتوں پر کبھی بھی آپ بھروسہ نہ کریں باقی دیکھتے ہیں ان کے میٹر میں کیا کاروائی ہوتی ہے آج پھر سے یہ بس اسٹینٹ پولیس چوکیز آ رہے ہیں وہاں پر لکھت میں کمپلین دینا لکھ کے دینا کہ میرے ساتھ ایسی گھٹنا ہو گئی نہیں لے تو ایسی پی صاحب کے پاس پہنچ جانا وہیں بھگل میں ہے ایسی پی صاحب مل جائیں گے آپ کو سیٹی تھانے کے تھوڑا آگے ایسی پی صاحب بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہاں جا کے کمپلین دیجئے اور جو کمپلین نہیں لے رہا اس کی بھی کمپلین آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا نام دیکھ لینا ٹھیک ہے بہت چلے ٹھیک ہے جی اور پولیس چاوکی جو انچارج ان سے مل لو جا کے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں کاروائی جرور ہوگی دیکھتے ہیں جو بھی کاروائی ہوگی بتائیں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ جاگ روک رہے ہیں لوگ ایسے ٹھگوں سے ساودان رہے ہیں اور جو پیڑی تھے ہیں بیچارے ان کی پولیس سنوائی نہیں کر رہی سنوائی ہو فریدہ باد نیو سے دھروندر پرتاب شنگ نمشکل